موسیقی اسلام علیکم میں ہوں دوست عوام دوست عوام دوست دوست کرنے بھی جانتا ہے اور نبانے بھی پریشانی پریشانی اور صرف پریشانی عوام کی زندگی میں ہے صرف اور صرف پریشانی ایک طرف گیز بیجلی اور پانی کا بوران اور دوسری جانب ہے مہنگائی اور بیرزواری سے عوام بہت پریشان اسی وجہ سے بڑھڑا آئے چینہ چپٹی اور کرائیم کا روجان اس بارے میں عوام کیا کہتی ہے آئیے جانتے ہیں عوام سے اسلام علیکم کیا کہیں گے جو اتنی مہنگائی ہوئی بھی ہے ہر طرف ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر طریقے سے پریشان نہیں ہے بہت پریشان پریشان نہیں ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے دراصل مسئلہ یہ کہ انکم کم ہو گئی ہے صحیح ہے ایکسپینس زیادہ ہو گئی ہے صحیح اب انکم مثال کے طور پر ٹوئنٹی پائیو تھاؤزن ہے اس میں ٹین تھاؤزن پر قرائے کے دے دے گا بندہ آگے بچوں کو پڑھائے گا آپ بلیب نہیں کریں گے میرے ماشاء اللہ دو بچے ہیں صحیح ابھی تک سکول نہیں لگا با رہا ہوں وہ اس لئے کیونکہ چار ہزار روپے تھی سے ایک بچے کی اگر کسی اچھے سکول میں لگائیں گے چار ہزار روپے تھی سے کم سے کم چار ہزار روپے کم سے کم چار ہزار روپے اب میں بیس پچیس ہزار روپے جو کمائے گا وہ کیسے افورد کرے گا گرگا کرائے بھی جنا ہے پانی خریدے گا وہ صحیح میں آگے رہتا ہوں پانی خریدتا ہوں مہینے کے دو ڈھائی ہزار روپے پانی آتا ہے صحیح بھی پینے کا پانی الگ آتا ہے اوپر سے کرایا اتنے ہو گئے گھر کے کہ آپ نئے افورد کرتا تھے کرائیم تو ابھی ایک ہفتے میں ہمارے یہاں پہ تین باردات ہوئی ہیں اب کیا کرے گا بتا ملہا حکومت کوئی دو جان نہیں دیری نہ مہنگائی کیٹرول کر رہی نہ کرائی ابھی دیکھیں اوائل پہ کھلا اوائل ٹو ایٹی دو پیس کیجی چینی بڑھ گیا چینی بڑھ گیا چینی بڑھ گیا کہاں جائے گا جو غریب ہوتا ہی چلا جا رہا ہے جو امیر ہوتا ہی چلا جا رہا ہے یہ ہر چیز مہنگا ہے ہمارا وزیراعظم جو چیز 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 مہنگا ہو جاتا ہے اور اس نے ایک بات بھی یہ کردی کہ ہم غریب کو ختم کر رہے ہیں غریب یہ جو غریب کو ملے گا نہیں خود مار جائے کہ جو ختم ہو جائے گی یہ تو اچھے بات نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں ہمارا منگئی کا کام کام کرنے کا نہیں ہے کس کا ایک مرگی تکریباً کتنا کچھ پانچ سو رو بھائی کلو ہو گئی آٹا ہے دکھنے اب سولہ سو پچاس کلو ملتا تھا اب یہ تینہ ہزار روپے مل میں مل لے اب دکان میں ملے گا تو ساڑھے تینہ ہزار کا ہر چیز پر ہر چیز دبل ہوئی ہے ہر چیز دبل ہوئی ہے ہمارا یہ ہر چیز چل لوگ عوام مر رہے بھوک سے مر رہے وہ تو کہتے ہیں میں غریب ختم کروں گا وہ تو ختم کروں گا ابھی مہنگائی ہوئی ہے بھوک سے لوگ بجارے پریشان ہیں تو وہ چھنیا چپٹی شروع ہو گئی ہے موبائل چندرے موبائل چندرے پرسوں میں جا رہا تھا سبزے لینے جا رہا تھا سودا لینے دولا بار گاڑے میں بیٹا دوازار رو بھائی جب میں بڑھا تھا جب ادر اترا جب میں آتما رو پیس آنے ہیں تو بھائی کیا کرے لوگ رکیٹی کرے گا اور کیا کرے گا جو حکومت آئے گا وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے کیا ہے جتنہ بھی حکومت آئیں گے یہ ہی کئیتی آ رہی ہیں امام پستے رہے گی امام پانی بھی خریدے گی گیس بھی خریدے گی مجبور ہے بس امام ان کے ہاتھوں پس رہی ہے بس جتنے بھی سیاست دان آئیں گے اپنا رونا رویں گے پچھلی حکومت نے کیا تو حکومت کا چھوڑو تو عمام نے جو تمہیں چُنے ہیں ابھی گندگی اتنی ہوئی ہے ابھی تو اور آئیں گے مسائلہ بھی دیکھتے جائیں ابھی پرسو پیٹرول بڑھنے والا ہے پھر بہت مہنگ آئی ہے ہر چیت مہنگ آئی ہے ہر چیت مہنگ آئی ہے ہر چیت مہنگ آئی ہے چینی سو روپے گلو دور ایک سو بیس روپے گلو ہر چیت مہنگ آئی ہے اللہ ابھی گزارہ مشکل ہو گیا کیونکہ روزگار نہیں ہے اپر سے بیجلے کے پیل آ رہے ہیں گیز کے آ رہے ہیں پانی خرید رہے ہیں صحیح صحیح اللہ بہت گزارہ کرہا میرا مالکی آر اللہ کا شکر اس مالکہ آر جو کار ہو پر ہوتا ہے ہم جلے نے ملکی اٹھا ہے تو یہ کوکمت کی طرف سے کوئی عوام کی طرف رجانی ہے جو 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 گندگی ہوئی ہے پریشانی ہے لوگوں کی زندگی میں عوام تو گوڑ میں تو کچھ بھی نہیں کری باہید بندہ ہر بندہ خود ہی کام کر رہا ہے عوام کو ریلیف دینا چاہیے آٹھ ٹائم میں گا ہے گریب آدمی کیا کھا سکتا ہے اٹھارہ وادیس کی تنکفہ ہے وہ آٹھ دا زرمکانہ کرایا بارے گا کیا خواہیا ہے؟ فروڈ تو اس کی ضرور جائے گا وہ سبزی دودھ میں رہ جائے گا اور میڈی سان تو فر ایک غلقی ہے وہ حوام کو ریلیف دینے چاہیے ان کو فروڈ میں سبزیوں میں تھوڑا دا ریلیف ملیا تو بہتری ہوگا ان کے ہم شکہ گزارے ہیں حکومت تو کسی ہیں بڑا ریلیف دارے ہیں بڑے حوام کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میڈیا مند رہی ہیں ہے حکومت کو ریلیف دار دو نیارا کر لوگوں کو ریلیف دارا تھا رہے ہیں ہم جو تکلیف میں ہے تو ریلیف دارہ ہے سارا جو جو سارا سرینڈک لائشر میں لگا ہے سرینڈک لائشر میں لگا ہے بڑا ہے ان کی کھڑی داری شرنایاں کرنی ہے ان کو بس سرینڈک لائشر اتنا ہے عوام کی کوئی حال نہیں ہے عوام بے حال سرد میں گیس نیئے گرمی میں لائٹ نیئے پھر آگے مہنگائی پانی کی تو پانی تو پینے ہائی نہیں موسیقی 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 ایلیکشن کے بعد یہ بول جاتے ہیں آپ کون میں کون اس کے بعد کسی کو نہیں پوچھتے ہیں اور یہ اصل مسئلہ کیا ہے یا عمران کا مسئلہ نہیں عمران کو لانے والے اصل اس کے مجرم حصل میں ہوئے جب سے پاکستان بنائے اصل اقتدار کسی اور کے پاس ہوتا ہے ہم لوگوں کا زرداری نوا شریف اور عمران کے پچھے لگا دیے بس اس کے پچھے لگا دیے اصل مجھے کوئی اور کر رہا ہے ابھی تیل کیا کلو ہے ابھی دو سا سی رو پہ دو سا سی رو پہ ایک سو بیس ایک سو بیس ایک سو تیس اگر تین سو بی نہیں ملے گا بوڑ دو اور امران خان کو یہ مرچی کیا کلو تھا یہ سو رو پہ کلو اور اب وہی مرچی جو ہانا دائی سو رو پہ کلو کام کرنے پڑتا ہے سلی تو وہی پہ کھڑی ہے لیکن وہ جو مہنگائی ہے وہ تین کونہ چار کونہ مہنگائی تو اسپنگ کو چھو رہا ہے گریب کا پوچھا روٹی دور اب یہ سب ایلیکشن کے چکروں میں لگے میں کہ وہ اترانا چلے جا ہے اترانا چلے جا ہے سیرینڈک ایلیکشن میں عوام کی طرف کوئی رو جاننے کی عوام کی طرف کوئی نہیں ہے ان کو صرف اپنا اولو سیدھے کرنے اپنا سیٹ کھاڑی کرنے اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے عوام کے اوپر مہنگائی بھی ہے پانی خرید رہے ہیں گیس خرید رہے ہیں ہارتیس خریدنا ہے بھیج لیا کتنا مہنگی ہے پیٹرل کتنا مہنگی ہے ہارتیس مہنگی ہوتے جا رہا ہے لیکن مزدری ہوئی ہے وہ گریب دھونا پیچھتے جا رہا ہے آمیر اترین ہوتے جا رہا ہے موسیقی کے لئے سے یہ کرائم جو بڑھا ہے کرائم ہی بڑھا ہے کرائم تو اور بڑھے گا اب آپ کی نکری نہیں آپ کیا کرے گی یہ جو ایڈی ام ہے اتنا بڑا کمپانی ہے اس میں سے آزاروں بندہ نکل دیا گیا وہ بچھرا دکھا کھا رہا ہے ابھی روڈ پہ روڈ پہ دکھا کھا رہا ہے وہ کہاں سے اپنے گھر کو پورا کرے گا یہ جو ہر پندرہ دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ سمجھو ہر پندرہ دن کے بعد قیمتیں بڑھ رہی ہیں چیزوں پہ ہر چیز پہ جو چیز ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے پیٹرول کی قیمت بھلے کم ہو جائے لیکن جو چیز بڑھ گئی ہے وہ بڑھ گئی ہے تو ریٹ وہی رہتا ہے ریٹ وہی لے گا پیٹرول کی قیمتیں پھر پڑھیں گی چیزیں پھر پڑھ جائیں گی تو ابھی لوگ سر گیس بھی خرید رہے ہیں گیس نہیں آری گھر پہ پانی نہیں آرہا پانی بھی خرید رہے ہیں بلا ہر چیز خرید رہے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے آمدہ نہیں وہی ہے آمدہ نہیں وہی ہے تو عوام کا کس نے سوچا آج تک کسی نے سوچا آج تک عوام کو خود اپنے لیے کرنا ہوگا یہ حکمرانوں سے امید نہیں رکھیں آپ کسی کسی لیے سب چیزیں ویسی خرید رہے ہیں سب کوئی چیز نہیں رہے ہیں پیسے کے بغیر کوئی نہیں مل رہے ہیں ہر چیز خرید رہے ہیں کوئی چیز بھی لیتے آتیار تیز پیسے ملتی ہیں بجلی گیس کے بیل وہ تو الگ گئیں دس دس آزار کی رائے الگ گئیں تو غریب کیا کریں گے گیس آنیری اور گیس خریدی پر گیس آتا ہی نہیں ہے وہ اپنے بیل بجلیوں کے سب کچھ لے لیتے گیس نہیں آتا لکڑی جلا ہے بجلی کے بیٹا بہت لوڈ شیرنگ ہے گیاں سمتلاہ بے ایک بین ناشتہ پڑھاتا ہے پھر آرات الہت کھڑے کار جاتا ہے پھر لکڑی ڈانا ممدا ہے کدر جاگری ابھی تو لکڑی چلا رہے ہیں لکڑی بے کھانا بنا رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں کھڑ سکتے ہیں اسلام علیکم امام اماما یہ اتنی بھنگائی ہوئی ہے کیا کہیں گی کہنا کیا بھائی سستہ کرے کوشش امار خان کر رہے ہیں وزیراہزم کر رہے ہیں ہم کمیٹی بنا رہے ہیں آسانی کر رہے ہیں عوام کے لئے تو کوئی آسانی ہوئی ہے عوام کے لئے کوئی آسانی نہیں ہے ہم گیای ہوئی ہے پھر آسانی تو کوئی نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے انسان مجبور ہے پانی نہیں آرہا ہے گیس نہیں آرہی لوگ خرید رہے ہیں گیس بلکل نہیں آرہا تو کس طرح گزارہ ہو رہا کس طرح معملا چاہتے ہیں وہ ٹھلت ہم گا کے کھاتے ہیں گیس سینڈر دلوارہ ہے سینڈر خرید رہے ہیں نہیں سینڈر خرید رہے ہیں نہیں خرید سکے مہنگائی بہت ایک گریب آدمی گزارہ ہوتا ہی نہیں کچھ بھی ہمارا پانچ سو کم آدمی ہزار پی کا خرچہ ماں اور ٹھلت کو آرہا ہے بازار میں خرید رہے ہیں کوئی چیز کا کم ہے ہی نہیں گریب آدمی ہزاری رہے ہیں ملکہ ہماری ا обязام سوپار ٹھلت رہے ہیں رات اور صحر ٹھلت رہا ہے رات کو آرہ کا آرہا ہے سوپار ٹھلت کو آرہ صورت آرہ پانی نہیں ہیں ملکہ ہزاری رہے ہیں ہزارین خلیت کر رہے ہیں ملکہ ہزارہ ہزار جانتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم گریب آدمی تو بہت پریشان ہے تو ابھی سب جو لگے میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس گریب کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ مزدور آج میں اس کا کیا ہوگا یہ صبح کو اٹھے گا صبح کو شام کو ویسے پریشان ہے مہنگائی بیروزگاری کے لئے سے قرائم بڑھا ہے قرائم تو ابھی زیادہ ہو رہا ہے دن پر دن زیادہ ہی ہو رہا ہے بجلی بجلی آرہ کچھ چل رہا نہیں ہے بل آٹھ ہٹ ہٹ ہزار دس ہزار روپے آرے کرائے گے مکان ہے ہر چیز کرائے گے سب پانی پیسوں کا ہے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے جو قریب لوگوں کے لیے قریب آمان کے لیے کچھ ہی بھی نہیں ہے سر مزدور لوگیں ساسوں کی مزدوری کر رہے تو اس میں چھ سو رپے لگائیں سو رپے کے لیے کیا بندہ جمع کر رہی ہیں کیا بتائیں سا کھائے گا کیا کمائے گا دیکھو بچے والے کر رہے ہیں میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں ٹھیک ہے تو بتاو مہنگائی کا دور ہے کیا یہ تو روز بروز کا کام ہے ابھی ایک دفعہ میں چیز لے کے جاؤں اگلی دفعہ جو ہے وہ اس کریٹ پر نہیں آئے گی وہ بڑھ گئی ملے گی تو اب وہ تنخواہ دار طبقہ تو بلکل ہی مجبور ہے اب وہ کیا کرے وہ سفید پوش آدمی ہے بس یہ ہے کہ جہاں دو تین کلو لے کے جاتے تھے ابھی وہ ایک کلو لے کے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ وہ انڈی میں اگر دو ٹمارٹر ڈال دے تھے وہ ایک ڈالتا ہے بس اس طرح سے چل رہا ہے اب یہ حکومت کو سوچنا چاہیے ساتھ میں تنخواہیں بڑھانی چاہیے ساحل پیدا کرتے ہیں سانڈر کے لیکشنگاں سوچ رہی ہے عوام تو میں خلصے بھی نہیں ہیں شایبی بڑھانی چاہیے ہاں تو وہ بھی بکاو مالی چل رہے نا سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ بھی گوڑوں کی خریداری ہو رہی ہے ادھر سے پکڑوں ادھر پکڑوں وہاں کروڑوں اربور پہ لگ جاتے ہیں غریبوں کے پر کچھ نہیں لگتا بس آپ کے توسے سے تھوڑی سی آپ کی بات عوام کی بات آگے نکل لیاتی ہے تو تھوڑا سا ان کو شرم آنی چاہیے اب کہ بھائی وہ اس کو عوام کے لیے کچھ کریں بہت مشکل ہو رہا ہے یہ رکھو اب یہ لے کے جارہاں ہم ایک کلو ٹیمارٹر ایک کلو پیاز تو سمجھ کے لینا پڑتا ہے بس کیا کریں حالانکہ انہوں نے تو بولا تھا کہ ہم جب تعلیم بھی سب کی ایک جیسی کر دیں گے وہ بھی وہی ہے بڑوں کے لیے بڑے سکول ہیں بچے ہیں لوگوں کے لیے عام سکول ہیں گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی کے بل اتنے زیادہ گیس تو آئی نہیں رہی ہے الٹا لکڑے لے رہے الٹا پیچھے چلے گئے کتنے کچھ ہو جائے بس عوام پہ بوئی ڈالنا ہے مہنگائی کا ہر روز پیٹرولی قیمت بڑھ رہی ہے ہر روز چیزوں پہ قیمتیں بڑھ رہی ہے بھائی یہ بات آدھو ہمارا روز کے بچے کمانے والے سر چیزوں پہ چکے کم آتے ہیں تو کس طرح گزار ہوگا کرایا کا گھر ہے 10,000 روپے دوبر کرایا کا رہے بجلی والوں نے الگ مشیبہ تو رکھئے 6-7,000 روپے گریب آدمی پریشان چینی بھی 100 روپے کی نہیں 110 روپے کیلو ہے دکان والے اپنی مرضی چلاتے ہیں دراصل ہماری جو نا حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی پانی بالکل نہیں آتا گیس نہیں آتا ہم گیس دیتے ہیں لیکن کیا کریں بیمار ہے میرا تو لیازن کو بھولو گیس بلی کو کم کریں اسلام علیکم کیا کہیں گے جو مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیز کے اوپر کیا کہیں گے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ کچھ ہو جائے بس عوام پہ بوجھ ڈالنا ہے مہنگائی کا ہر روز پیٹرولی قیمت بڑھ رہی ہے ہر روز چیزوں پر قیمتیں بڑھ رہی ہے مہنگائی نہیں مہنگی ہے بھی ہر چیز ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں مہنگائی تو بہت زادہ ہوئی ہم قریبوں کے لیے تو گزارہ مشکل ہے بہت مشکل ہو رہا ہے یہ دیکھو اب یہ لے کے جا رہا ہے ہم ایک کلو ٹیمارٹر ایک کلو پیاز سمجھ لینا پڑتا ہے بس کیا کریں تو ابھی پانی نہیں آرہا گیس نہیں آرہی نہیں گیس نہیں آرہی گیس کی بہت پریشانی ہوئی بھی ہے خریدنے پڑھ رہا ہے پانی بھی خرید رہے ہیں پیسو کا خرید رہا ہے پوچھ لو بھائی ان سے بھی پوچھ لو بات سنیں بھائی پانی بالکل نہیں آتا گیس نہیں آتا ہم گیس دیتے ہیں لیکن کیا کریں بل اتنا آتا ہے پانچ زار چھہزار لائٹ بھی بہت ستاتی ہے ان کو بولا کمت کو کچھ خیال کریں غریب ہوگا کمانے والے میں بیمار ہے میرا تو لیازے ان کو بولو گیس بلی کم کریں آرہ بھائی خون پیابا بس یہی کونگی اس میں کھائی نا خون پیابا ہے بھائی یہ بات آتا ہوں ہمارے روز کے بچے کمانے والے سنہا ٹھے ٹھے بے جا جا کے کماتے ہیں تو کس طرح گزاروں گا کرایا کا گھر ہے درستہ دار روپے دو بہر کرایا کریں بیجلی والوں نے الگ مجھے بہت تو رکھے چھ سات دار کبیر نہ پانی نہ گیس بھی نہیں ہے وہ بھی خرید رہوں گے آپ لوگ ایماندار کی بات ہے یہ پانی اپنی جیب سے یہ سمجھے ہفتے کے پندر سوکر لازمی ہے اور گیس بھی روز آز مرز غائب رہتی ہے کھانا پکانا کھڑا ہو تو مجھے بہت رات کو جو جائے گی نو بجے تو سمجھو صبح چھ بجائے گی جو حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم بڑا کنٹرول کر رہے ہیں مہنگای کو کچھ پیا کہہ رہا ہے آپ نے گھر میں ہی کھڑا ہوگا یہاں پر عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا آپ نے گھر میں کیا بیٹھے ہوں گے بس آمین ہے تو یہ صاحب کہہ رہی ہے کتنے بھی پڑے ہاں حکومت ہو یا عوام کے کیا کرتے ہیں یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں آپ نے پنگلے میں یہ سب آپ کے لیے کر رکھو گے مہنگای نے تو کمر توڑ دیا سب کی ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا ہمارا بھلا ہوگا ہمارا الٹائی نقصان ہوگا بس ہم بھگت رہے ہیں پانچ سال دو سال تو کڑ گئے بس تین سال اور بکتیں گے تو ابھی پانی نہیں ہے لوگ پانی خریدنے میں مجبور ہیں گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی کے بل اتنے زیادہ گیس تو آئی نہیں رہی ہے الٹا لکنے لے رہے ہیں الٹا پیچھے چلے گئے جنگل والے دور میں چلے گئے پتھر والے دور میں مہنگای کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا بتائیں ہم تو عمران خان کو ووٹ دیا تھا کہنا کچھ بہتری آئے گی ہم میڈل کلاس فلنگو لیکن ہمارے لے بڑے مسئلے مسائل بڑے گئے ہیں مغرین دیں گے گھر دیں گے چھوڑو ابھی اب چکن لینے جاؤ دیکھو اب مہمان کو یہ آجا چکن لینے خرید سے پانچ سو روپے پہنچ گیا سبزیاں کے حال آپ کے سامنے ہی ہیں تو ابھی یہ آپ کو لگتا ہے یہی وجہ جو کتنا کرائم بڑا ہے چینہ چپٹی جو بڑی ہوئے ٹکیسیاں بڑی ہوئی ہیں بلکل اسی وجہ سے ہو رہی ہیں لوگوں کے پوری نہیں ہو رہے تو یہی کام کریں گے وہ چینہ چپٹی سے پیٹ بڑ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تو بولا تھا کہ ہم جب تعلیم بھی سب کی ایک جیسی کر دیں گے وہ بھی وہی ہے بڑوں کے لیے بڑے سکول ہیں بچے آم بلوگوں کے لیے آم اسکول ہے کوئی فرق نہیں آیا پانچ سو روپے کا سودہ ہے ہر ایک چیز مہنگی ہے سو سمجھ کے لیے سو سمجھ کے لیے اور راشن کے اوپر تو آپ یقین کرو ستر روپے کلو آٹا بیچ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں گریب آدمی پریشان کہا جائے جائے چینی بھی سو روپے کلو نہیں ہے ایک سو دس روپے کلو ہے دکان والے اپنی مرضی چلاتے ہیں دراصل ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی کسی چیز کے اوپر بھی توجہ نہیں کر رہی جو اپنی مرضی چلا رہا ہے چلا رہا ہے یہ تو حکومت کو چاہیے نا کم سے کم کوئی تک زیادہ بیچ رہا ہے تو کم سے کم ان کو بھی تو پکڑو اب گریب آدمی بزار لگا رہا ہے اس کو منع کر دیتے ہیں یہ تو بولو کہ مہنگا کیوں بیچ رہا ہے چیک تو کرو یہ تو کرو لیکن بہت نازائی سے سر یہ تو کھانے بینے کی چیز ہو گئے پانی خرید رہے ہیں ہر ایک چیز بھائی ہر ایک چیز پانی گیز ہمارے علاقے میں آگے دیکھو اتنا اتنا پانی گھٹر کا بھراو ہے کوئی نظام نہیں ہے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کسی چیز کے اوپر بھی جو ہے آپ یقین کرو کہ اللہ ہی حافظ ہے اللہ ہی بہتر کر سکتے ہیں اللہ ہی بہتر مہنگائی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے ہمارے علاقے میں آئے دن بھینگا آئے دن بھینگا کوئی بھی نہیں ہے پوچھنے والے ہی نہیں ہے ہر آدمی اپنے مرضی چلا رہا ہے کوئی اب کس کو بولے السلام علیکم سر سوپنگ کر لی علو پیاد لے رہے سبزی کیسی لگی مہنگائی کیا کہیں گے مہنگائی کے پاہی مہنگائی بہت ہے تو یہ کمیٹی ہیں مدرین ہیں کہ عوام بوریلیت جائے گا آسانیہ دی جائیں گے تو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے جدو کمیٹی بنیں گی ہو دہی نا فائدہ اways ہاں سورپ ندری ہی پانے بہت پانے پانے بھی خرید رہے ہیں پانے بھی خرید رہے ہیں بہت پانے بھی بھی خرید رہے ہیں سب چیزیں گیز بھی بندو دی بھی میٹی کے بعد یہ کسی طرف کس نے گزارا چلیا جب تنخواہیں ہوئی ہیں کام اندر نہیں ہے لوگوں کے پاس پتہ نہیں جو بکو کدو بات دیئے کدو تنکہ پرائیوٹ نوکری ہے کوئی گورنمنٹ نوکری تھوڑی یہ دیاری تار بندے سب چیز بینگی کھائے گا کیسے بندہ جی روزگار تو بڑھانا چاہیے روزگار تو بڑھانی روزگار بڑھے تو انسان کھانے پینے بھی کوئی پریشانی نہ ہو لائنے نہیں دل رہی لائنوں بھی لاکھوں کی آرہی ہیں لائنے بھی لے کے آئے اگر بندہ کوئی تو لاکھوں کی آرہی ہیں لائنے بھی تو ابھی یہ گندگی الگ ہو رہی ہے جی کچھ رہا جگہ جگہ کچھ رہا ہے ویسی بیواریاں الگ پیدا ہو رہی ہیں وہ گھروں سے پانی نکل رہا ہے جی گھروں سے پانی نکل جہاں جاؤ پانی گند ہر چیز یہی مل رہی ہے تو عوام کی طرف کسی کا رجان نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے پریشانی اپنا اپنا پیٹ بھر رہے ہیں بس بہت پریشان ہے عوام اتنی پریشان ہے یقین کریں کرایدار سب سے زیادہ پریشان ہے میرے بھائی اس نے بیجلی مہنگی کر دی جتنا کرایا ہے اتنا بیجلی کبھیل بھرو جی کہاں جائے گریب ہو نا کہاں جائے پانی خریدو پانی خریدو کہ مالک مکان مالک مکانوں کو تو کچھ نہیں بول سکتا زندگی میں ابھی تک گیس کی لوڈ شیرنگ نہیں ہوئی اب بندہ ایک دیر سے کچھ بنانے کے لئے کرتا ہے گیس نہیں ہے مہنگائی تو خوب ہے روج پہ ہیں خوب ہے اور کیا مہنگائی یہ کیا کریں اس دن لینے کے لئے اس لیے آتے ہیں نا ذرا چھوڑی بچت ہو جائے گی بچت ہو جاتی ہے بیلکل کنٹرول نہیں بیلکل نہیں جب بولتے ہیں کہ کم کریں گے بڑھ جاتا ہے دو بار حالات کے ساتھ تو سب کچھ بڑھ رہا ہے جہاں پہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہو سی صافتہ سب کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہے اس کے ساتھ کنٹرول نہیں کر سکتے کیوں مافیا جتنا مضبوط ہیں ہاں پہ گورنمنٹ کو باغل بنا کے رکھا ہوا ہے بھائی جانا یہ تو سابرہ سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں کراچی کے اندر پہ راچی کے اندر سیوری کا نظام نہیں آپ اندر جائے گلیوں میں دیکھو آپ کو خود پتہ لگا ہے سوسیٹی کے اندر جا کے دیکھ لو آپ کو پتہ لگے گا ہماری گورنمنٹ نے ہمیں آدھی کر دیا ہے کیونکہ جب بھی دیکھیں آپ جو بھی حکومت آئیے اس نے ریٹ بڑھایا ہے اور ہم خوشی سے اسے قبول کرتے ہیں عوام کی کوئی سوچتا نہیں اور نہ ہی کوئی سوچے گا بات یہ ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کے اوپر ظلم کرتے جائیں گے اور آپ برداشت کر لیں کیونکہ آپ آدھی ہیں موسیقی موسیقی مہنگاہی تو سعب دار ہے ہر چیز کو لگی ہوئی ہے کیا چیز ہے ساسی ہے صرف علو بیاد سستا ہوئے ہے علو بیاد سستا ہے جا تھوڑی پھوٹی سبزی ابھی معسمی ہیں یہ اور دس پندرہ دن کے بعد آپ دہنا جا مہنے کے بعد دیکھ لینا یہی علو بیاد سا ربے ہوگا دیر سا ربے ہوگا اور جو ابھی دنیا اٹھا مہنگا ہوگا چینی مہنگی ہوئی ہے بچان اس کو توڑونا وہ تو بلیک میں بکرئی ہے سارا بڑے بڑے لوگ پیسے ایک مصال دکھا کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک مصال ہمارے کو سسی چیز تو نہیں دیں گے وہ تو ایک مصال اپنا پرافٹ کے ڈبل ٹرپل ایک مصال کما کر بھیری دیتے ہیں ہمارے بھائی جانے یہ تو سابرہ سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں کراچی کے اندر کراچی کے اندر سیوریج کا نظام نہیں آپ اندر جائے گلیوں میں دیکھو آپ کو خود پتہ لگے سوسیٹی کے اندر جا کے دیکھ لو آپ کو پتہ لگے گا ہاں بھائی ایک مصال کیا پانی تو پانی والا تو یہ مافیا جو ہے ان لوگوں نے پورا جنر ٹینکر مافیا ہے ٹینکر مافیا نے پورے علاقے میں پانی لینے بند کروائی ہوئی ہیں اور خود ٹینکر دیتے ہیں وہ خرید کے پیو خرید کے پیو ابھی پینے کا بھی خرید کرو اسے مطلب کرنے وقت خرید کے ایک مصال بھی ہو حکومت کا رجان کس طرح ہے آمام کے مسائل ہیں کس طرح ان کے دیان کی در ہے بھی ہکومت کا رجان جو ہے وہ اپنے پیاسوں کی طرف ہے سینرٹ الیلیکشن میں تو نہیں ہے کہیں گ ای do اپنے پیاسے کو اٹھا کرنا ہے مہنگا ہی ہے تو خوب ہے اید عروج بھی ہے خوب ہے اور کیا مہنگا یہ کیا کریں اس دن لینے کے لئے اس لئے آتے ہیں نظرت چھوڑی بچت ہو جائے گی بچت ہو جاتی ہے چھوڑی بچت ہوتی ہے آن پہ نہیں ہوتی ہے آب quatro تو ہوتی ہے آٹا چینی آٹا چینی تو بہت مہنگی ہو رہی ہے آٹا مہنگا ہے آٹا چینی آٹا شاوٹی ہو گیا تھا آ��ا آری بیک physique بلکz میں نے بکھ رہا ہے صحیح white we быть بکھرnder ہون جی white black مل رہا ہے اب یہ فانی بھی خرید رہی ہوں گی سب کچھ دیکھ لو تنخواہیں وہ پڑھا رہے نہیں ہیں تنخواہیں وہیں کھڑی بھی ہیں کاروں بار وہ ختم ہے کیا کرے ہیں اللہ مالی کا کس طرح گزارہ کر رہے ہیں کس طرح محملات چل رہے ہیں اللہ چلا رہا بہت بڑھ گئی ہے ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا ڈبل کوئی کنٹرول نہیں ہے عوام کیلئے کوئی ریلیف نہیں ہے بیلکل کنٹرول نہیں بیلکل نہیں جب بولتے ہیں کہ کم کریں گے بڑھ جاتا ہے دو بار ایکشن لیتے ہیں تو بڑا ایکشن ہو جاتا ہے ہم لوگ اس چیز کے عادی ہیں کہ ہمارے پر جتنا ظلم ہوگا ہم اسے برداشت کریں گے اور بیلکم کہیں گے اسے آدھت آگے آدھت آدھت آدھی یہ کر دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے ہمیں آدھت کر دیا ہے کیونکہ جب بھی دیکھیں آپ جو بھی حکومت آئیے اس نے ریٹ بڑھایا ہے اور ہم خوشی سے اسے قبول کرتے ہیں عوام کی کوئی سوچتا نہیں اور نہ ہی کوئی سوچے گا بات یہ ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کے اوپر ظلم کرتے جائیں گے اور آپ برداشت کریں گے آپ آدھی ہیں اور جو انسان آدھی ہو جائے اس کے ساتھ کچھ بھی کر لوں ہر سیزہ میں گرمی آئیں گے تو پانی نہیں بجلی نہیں سردی آئے گے تو گیس نہیں بس وہ یہ نا اب کراچی میں شروع ہو گئے نا گیس ختم ہونے لگ گئی ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے لائٹ بھی چلی جائے گی تو یہ ہے کہ ہم آدھی ہیں اور اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے منٹلی طور پر ہم پریپیئر ہیں پریپیئر ہے کہ یہ ہونا ہے ہونے ہمارے ساتھ کیرمی آئی تو پانی نہیں ہوگا اب نئی حکومت آئے گی تو ہوسٹا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ کریں آچھا کیونکہ ہم آدھی ہیں آدھی ہیں بس Thank you حالات کے ساتھ تو سب کچھ بڑاڑا ہے جہاں پہ جتنی مہنگای ہو رہی ہو سی ساپ سے سب کچھ ہو رہا ہے گورنمنٹ جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہا اس کے ساتھ سے کنٹرول نہیں کر سکتی کیونکہ مافیا جتنا مضبوط ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کو پاگل بنا کر رکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ نہیں کنٹرول کر سکتی پانی کی شوٹیج ہے گیس نہیں ہے بلزلی جو ہے اس کے بل بغرہ جو ہے وہ ایسے آرہے ہیں تبکہ گرمی شروع نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود جو ہے معاملات اس سے آگے پیچھ ہو گئے ہیں جو بھی معاملات ہیں تو آپ کو خودی فیس کرنے پڑے ہیں گورنمنٹ کو کچھ نہیں کر سکتی اس میں آپ کے ساتھ آپ کو خودی فیس کر کے کچھ خودی خریدنا ہے خودی پورا کرنا ہے خودی سب کچھ کرنا ہے اور کچھ بھی آپ کو اس میں گورنمنٹ ہیلپ نہیں کرے گی آپ کو خودی برک آؤٹ کرنا ہے تو ابھی گورنمنٹ کا ویسے روزان کی صرف نظر رہا ہے آپ کو کیونکہ عوام کی طرف تو نظر نہیں آ رہا ہے نہیں گورنمنٹ کا جو اس وقت روزان ہے وہ تو سانیڈ الیکشن کی طرف ہے نا مین پوائنٹ اسے ملک کا مدہ عوام نہیں ہے سانیڈ الیکشن ہے تو کون کہاں جا رہا ہے کون کہاں جا رہا ہے کون کتنے میں خرید رہا ہے کون کتنے میں بیچ رہا ہے وہ پیسے کہاں یوٹلائز کرنے ہیں یہ سب چیز ہیں صحیح ابھی جو قرآن بھی پڑ گیا ہے یہ مہنگائی کی ویسے ہی جو پیروزگاری ہیں زائر سی بات ہے جب آپ کے پاس جو آپ کے پاس اتنا لوگوں کے پاس پیسا نہیں ہوگا اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے گروسری پرشیس کرنے کے لیے مین تو زائر سی بات ہے کہ آپ کو لوگ کچھ نہ کچھ تو کریں گے اس کا دیمول بدل جب لوگوں کو رائٹ ویے سے نہیں ملے گا تو لوگوں کو جائیں گے جو کہ اس وقت پاکستان کا ہے چاہے وہ روڈ لے لیں چاہے وہ آپ کام لیں ملابا ہر چیز بھی تباہ ہوئی بھی ہے شکورا کہ جو سیروش کا نظام ہے پانی کا نظام ہے ہر چیز ہے وہ تو آپ تو مطلب اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنی بیس کے اوپر اتنا پاورفول ہیں تو آپ کر لیں نہیں تو آپ گورنمنٹ سے سپوز نہیں کریں گے گورنمنٹ کچھ کریں گے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کونسا وزیراعظم بٹھا دیا جس نے سب کا سر کے درد کر دیا ایسا بندہ بٹھا دیا جس نے پاکستان کو اٹھانے کی بجائے گرا دیا بہت پریشان ہے اوام اتنی پریشان ہے یقین کریں کراہ دار سب سے زیادہ پریشان ہے میرے بھائی اس نے بیجلی مہنگی کر دی جتنا کرایا ہے اتنا بیجلی کا بل بھرو جی کہاں جائے گریب بندہ کہاں جائے پانی خریدو پانی خریدو مالک مکانوں کو تو کچھ نہیں بول سکتا زندگی میں ابھی تک گیس کیلوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اب بندہ ایک دیر سے کچھ بنانے کے لئے کرتا ہے گیس نہیں ہے ہر چیز میں گئی کر دی ایسے بندے کو بٹھایا حکمران کو حکمران چینج کریں ہم نہیں بول رہے نواز شریف کو لائیں زرداری کو لائیں کسی کو بھی لائیں کسی کو نہیں لائیں ہم نہیں بول رہے فرمیش نہیں کر رہے لیکن اچھا بندہ بٹھاؤ اوام کو جو اوام بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے میرے بھائی بہت پریشان ہے اوام کو خیال لگیں گے نوکریہ دیں گے کیا دیں گے نوکریوں والے وہ شفارش کے بغیر کسی کی نوکری نہیں لگتی جو ہم روز کے مزدوری والے بندے ہیں میں خود گورمنٹس میں کام کر دی ہوں ہزری میں کام کر دی ہوں اس کے ریٹ وہیں ہیں ہمارا کیا ہوگا بارہ دار پر دی رہتے ہیں وہ نہیں وہ بھی نہیں ہے ابھی دیہاڑیاں نہیں لگ رہی کام بلکل شہاٹ ہے ٹھیک ہے کرونا کے چکروں میں کرونا ڈراما بنا دیا انہوں نے پاکستان کے لیے حکومت سے کیا گزارش کریں گے بس حکومت سے گزارش ہم نے حکومت سے تو بات ہی نہیں کرنی بات ہی نہیں کرنی سوال ہی پیدا ہے ناراض ہیں آپ نہیں ناراض کے ہاں ناراض تو بند اپنوں سے ہوتا ہے ایسے لٹیرے سے کیا پناہ کرنا ہے سب کو بھیگ منگا رہا ہے اسے کے ساتھ سے اپنے دوست کو جزت آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ